عوض بالحمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوش شیام دید موزے سامین سابق فوجی صدر پروید مشرف کے خلاف آج فیصلہ آ گیا پروید مشرف کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی یہ سزا کس کیس میں دی گئی کون سا کیس تھا کون سی غداری کی گئی اور کیا یہ کیس بلکل ٹھیک تھا سابق فوجی صدر پروید مشرف کے خلاف آئین شکنی اور سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والے خصوصی عدالت نے انہیں سزا موت دینے کا حکم سنا دیا موزے ہمین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان تمام عباب سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹے جب ہم کو ویڈیو اپلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیس ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت سمین کمٹس باکس میں پاکستان زندہ باد آرمی زندہ باد ورکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو کے تفصیل میں جاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پرویز مشرف پر آئین شکنی کا الزام تین نومبر دو ہزار ساتھ کو آئین کی موطلی اور ملک میں امرجنسی کے نفات کے حوالے سے تھا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع کی کسی شخص کو آئین شکنی کے جرم میں سزا سنا دی گئی ہے جسیس سیٹ وکار جسیس نظر اکبر اور اس کے علاوہ جسیس شاہد کریم پر مشتمل خصوصی عدالت نے یہ مختصر فیصلہ منگل کی صبح کو سنا دیا سامین یہ ایک اکثرتی فیصلہ ہے اور بینچ کے تین ارکان میں سے دونے سزا موت دینے کا فیصلہ کیا جبکہ ایک رکن نے اس سے اختلاف کیا فیصلے میں کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ ثابت ہوتا ہے اور آئین کے ارٹیکل چھے کے تیر انہیں سزا موت سنائے دی جائے گی آئین کے شک نمبر چھے کے مطابق وہ شخص جس نے 23 مارچ 1956 کے بعد آئین توڑا ہو یا اس کے خلاف سازش کی ہو اس کے عمل کو سنگین خداری قرار دیا جائے گا اور اس کو عمر قید یا سزا موت سنائے جائے گی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرویز مشرف اس کے خلاف کوئی اپیل دائر کر سکتے ہیں اور آپ واب کو یہاں پر ایک بات بتاتے چلیں کہ پرویز مشرف اس کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل درج کر سکتے ہیں پرویز مشرف کیس ملکی تاریخ کا اہم ترین مقدمہ ہے غداری کیا ہے اور غدار کون ہے یہ بھی اس ویڈیو میں مکمل طور پر ڈسکس کریں گے بہت سامین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ واب کے لیے دو سوالات چھوڑیں گے کہ عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے آج پرویز مشرف کے خلاف کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہے پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے کیا آپ کے لحاظ سے وہ بلکل ٹھیک آیا ہے کیا ان کو صدای موت دینی چاہیے یا نہیں یا پھر پرویز مشرف کو 30 دن کے اندر اس کے خلاف اپیل دائر کرنی چاہیے یا نہیں سامین اس فیصلے کے خلاف سپیم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر ہے تہم اپیل دائر کرنے کے لیے پرویز مشرف کو پاکستان واپس آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے 1999 میں اس وقت کے وضیعظم نوائی شریف کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی تھی جس کے بعد وہ 2001 سے 2008 تک ملک کے صدر بھی رہے تھے تین برس سے زیادہ عرصے سے وہ ملک سے باہر ہیں اور اس وقت دبائی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں روامہ انہوں نے ہسپتال سے ہی جاری کے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ ان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے اس امین منگل کو فیڈرل شریعت کورٹ کے امارت میں ہونے والی عدالتی کاروائی کے دوران وکیل استخواست نے عدالت سے اشتدا کی کہ مشرف کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کو بھی اس کیس میں فریق بنائے جائے اور تمام ملزمان کا ٹرائل ایک ساتھ ہونا ضروری ہے حکومتی وکیل نے سابق وزیعظم شوکت عزیز سابق چیوجہ سے سپیم کورٹ عبدالحمید ڈوگر اور سابق وزیر قانون زاہد حامید کو شریک ملزم بنانے کی صدا کی تھی جسیس شاہد کریم کا کہنا تھا کہ آپ اس چارشیٹ کو کیوں ترمیم کرنا چاہتے ہیں آپ نئی شکایت کیوں نہیں دائر کرتے یہ لوگوں کے خلاف جن پر مددگار ہونے کا الزام ہے مولز امین جسیس شاہد کریم کا کہنا تھا کہ استخواستہ نئی استدا کے ذریعے کیس میں تاخیر کرنا چاہتا ہے اس پر وکیل استخواستہ کا کہنا تھا کہ نئی شکایت دائر کرنے سے ٹرائل میں تاخیر ہو سکتی ہے جبکہ چار شیٹ میں ترمیم سے ٹرائل میں تاخیر نہیں ہوگی جسیس شاہد کریم نے کہا کہ جنب میں سہولتکاروں کے معاملے پر سپیم کورٹ کا فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے ساڑھے تین سال بعد ایسی درخواست آنے کا مطلب ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے آج مقدمہ حتمی دلائل کے لیے مقرر تھا تو نئی درخواستیں آ گئی ہیں سامین جسیس نظر اکبر نے وکیل استخواست سے استفار کیا کہ آپ جنہیں ملزم بنانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کیا شواہد ہیں انہوں نے کہا کہ نئی تحقیقات اور شواہد کا مرلہ گزر چکا ہے وکیل استخواست کا کہنا تھا کہ استمبر 2014 کی درخواست کے مطابق شکر تزیز نے پرزیز مشرف کو مرجنسی لگانے کا کہا اس پر جسیس نظر اکبر کا کہنا تھا کہ آپ مشرف کی درخواست کا حوالہ دے رہے ہیں جس پر فیصلہ بھی آ چکا ہے جسیس نظر اکبر نے مزید کہا کہ ترمیم شدہ چارشیٹ دینے کے لیے دو ہفتے کی مولت دی گئی تھی جس پر استخواست کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق فرد جرم میں ترمیمی فیصلے سے پہلے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے جسیس شاہد کریم نے کہا کہ آپ نے مزید کسی کو ملزم بنایا تو نیا مقدمہ دائر کر دیں انہوں نے کہا کہ تین افراد کو ملزم بنایا تو حکومت سابق کابینہ اور کور کمانڈر کو بھی ملزم بنانے کی درخواست لے آئے گی جسیس شاہد کریم نے کہا کہ عدالت کی اجازت کے بغیر فرد جرم میں ترمیم نہیں ہو سکتی اور عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی نئی درخواست نہیں آ سکتی جو درخواست بازابتہ دائر ہی نہیں ہوئی اس پر دلال نہیں سنیں گے جسیس نظر اکبر نے کہا کہ استخواست کو یہ بھی علم نہیں کہ عدالت میں درخواست کے لیے دائر کی جاتی ہے اور اس پر پرسکیوٹر نے عدالت سے معذرت کر لی اس پر جسیس نظر اکبر کا کہنا تھا کہ آپ کا مقصد صرف آج کا دن گزارنا تھا سامین جسیس شاہد کریم نے استفار کیا کہ سیکٹ فری داخلہ کابینہ کی منظوری کے بغیر کسی چار شیٹ ترمیم کر سکتے ہیں وفاقی حکومت اور کابینہ کی منظوری کہاں ہے جسیس شاہد کریم نے کہا کہ حکومت کاروائی میں تاخیر نہیں چاہتی تو شریک ملزمان کے خلاف نئی درخواستیں دے سکتی ہے اس کاروائی کے بعد جسیس وقار اہمن سیٹھ نے استخواست کو حتمی دلائل شروع کرنے کا کہا پرسکیوٹر نے کہا کہ مشرف کے خلاف تحقیقاتی ٹیم کے دو ارگان کے بیان ریکارڈ نہیں ہوئے اور عدالت میں ایک درخواست تحقیقاتی ٹیم کے ارگان کی تلبی کی ہے بوجہ سمین پرسکیوٹر علی زیا باجوہ نے کہا کہ ایسے ٹرائل پر دلال کیسے دوں جو آگے چل کر ختم ہو جائے عدالت حکومت کو درخواست دائر کرنے کا وقت دے انہوں نے مزید کہا کہ ملزم کا دفعہ تین سو بیٹالیس کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتا جسیس نقصر اکبر نے کہا کہ سپریم کورٹ پرز مشرف کا تین سو بیٹالیس کا بیان کا حق ختم کر چکی ہے کیونکہ پرز مشرف چھ مرتبہ تین سو بیٹالیس کا بیان ریکارڈ کرانے کا موقع ضائع کر چکے ہیں جسیس وقار احمد سیٹ نے کہا کہ آپ حتمی دلائل نہیں دے سکتے تو روسٹرم سے ہٹ جائیں عدالت صرف سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پاباند ہے اس کے علاوہ جسیس وقار احمد سیٹ نے پروسکیوٹر علی زیا باجوہ سے پوچھا کہ کیا آپ مرکزی کیس پر دلائل دینا چاہتے ہیں یا نہیں جن پر علی باجوہ نے کہا کہ میں دلائل نہیں دینا چاہتا تیاری نہیں ہے جسیس نظر اکمر نے مزید کہا کہ ہمارے سامنے صرف سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے تیت کاروائی چلائیں گے اس پر پرز مشرف کے وکیل سلمان صفدر روسٹرم پر آگئے جس پر جسیس شاہد کریم نے کہا کہ سلمان صفدر آپ کی ضرورت نہیں آپ بیٹھ جائے مولیز حمین دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نواز نے حکومت میں آنے کے بعد سابق فوجی صدر پرز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ ترج کیا تھا اس مقدمے کے منتقی انجام تک پہنچنے کے دوران خصوصی عدالت کے چار سربران تبدیل ہوئے پرز مشرف صرف ایک مرتبہ ہی خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوئی جب ان پر فرد جرم آئی تھی گئی تھی اس کے بعد سابق فوجی افسر آئی تک عدالت پیش ہی نہیں ہوئی سابق صدر پرز مشرف مارچ دوہزار سولہ میں طبی بنیادوں پر بیرون ملک چلے گئے تھے ان کا نام اس وقت کے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایکزیکٹ کنٹرول اس سے خارج کرنے کے بعد ملک سے جانے کی اجازت دی گئی تھی اسلامباد کے خصوصی عدالت اکتیس مارچ دوہزار چودہ کو غداری کے مقدمے میں پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ڈیٹائر پرز مشرف پر فرد جرم آئیت کی تھی سابق فوجی صدر کے خلاف سنگینی مقداری کا مقدمہ سمات کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم پرز مشرف کی طرف سے تین نومبر دوہزار ساتھ میں ملک میں امرجنسی لگانے سے متعلق اس وقت کے وفاقی حکومت اور عالی عسکری اور سیول قیادت کو شریک جرم کرنے سے متعلق درخواست کو جزوی طور پر منظور کیا اکیس نومبر دوہزار چودہ کو خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس فیصل عرب نے اپنے فیصلے میں اس وقت کی وضیعظم شوکت عزیز وفاقی وزیر قانون زاہد آمیند اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی مقدمے میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا تیر اکنی خصوصی عدالت میں شامل جسٹس یاور علی نے اس فیصلے کے خلاف اکلافی نوٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب تک ایسے شوائدی نہیں ملے جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ شوکت عزیز عبدالحمید ڈوگر اور زاہد حامد کا مجنسی لگانے کے فیصلے میں کوئی کرتار رہا ہو ستمبر دوہزار پندرہ میں پاکستانی حکومت کے جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ پرویز مشرف کے خلاف آئین چکنی کے مقدمے میں ان کی سہولتکاروں کے خلاف تفتیش کرنے کو تیار ہے اٹھارہ مارچ دوہزار سولہ کو سابق فوجی صدر پرویز مشرف علاج کی گھر سے دبائی چلے گئے تھے دبائی روانگی کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ کمل کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس کے علاج کے لیے جا رہے ہیں اور وہ جلد پاکستان واپس آ کر اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں گے لیکن وہ آئی تک نہیں آئے اور اس وقت بھی ہسپتال میں موجود ہیں سامین آپ کی کیا رائے ہیں ان کو پھانسی کو حکم دے دیا گیا ہے اور وہ تیس دن کے ادھر اس کی خلاف درخواست دائر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں پاکستان آنا پڑے گا ویڈیو پسانا ہے اس وقت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کونٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں